کہ لوگوں نے علم کو عمل سے بہت دور کر دیا ہے اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے عمل ہے تو علم نہیں ہے اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے تو اس کے عمل میں وہ علم مفقود ہے اس کا رنگ نہیں ہے اور اگر عمل ہے تو پھر ہم اسے علم کی کس کسوٹی پر پرکھیں گے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام اللہ رسول الكریم وعلا آلہی وصحابی اجمعین ام آباد فعوذ باللہ ونشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں موضوع واقعی بہت اچھا منتخب کیا آپ لوگوں نے علم اور عمل میں اس کی شروعات قرآن کی آیت سے کرتا ہوں جو پہلی وحی اتری ہے اقرب اسم ربکاللہ جی خلق شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے اصل علم ہی وہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو بات یہ ہے کہ جاننا اور ماننا دونوں ضروری ہے اگر آپ نہیں جانتے صرف مانتے ہیں تب بھی آپ مکمل نہیں ہیں اور صرف آپ مانتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں تب بھی آپ نام مکمل ہیں علم اور عمل دونوں کا بالکل ایسا ہی ساتھ ہے کہ بینہ ایک دوسرے کے کام نہیں ہوتا خالی علم حاصل کر کے اس پہ اگر عمل نہ کیا جائے تو ایسے لوگوں پہ تو عذاب کی وجید آئی ہے اور صرف عمل عمل کرتے ہیں علم حاصل نہ کریں ایسے لوگوں کو گمرا کہا گیا ہے جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سور فاطر ہے قرآن میں پیتیس نمبر سورت اس کے اٹھائیس نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں مطلب اللہ کا تقویہ اختیار کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے پہلے جاننا پھر ماننا اصل علم ہی وہ ہے جو خشیتِ الٰہی پیدا کرے ورنہ معلومات ہیں اگر بنیادی طور پر ایمان ہے تو ہر چیز سے ایمان میں بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی آزمائش بھی آتی تھی تو وہ اندر سے راضی ہوتے تھے کہ اللہ ہمارا اپنے بادے کو پورا کر رہا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا جان کے مال کے مطلب پیسے کے کسی بھی چیز کے نقصان سے کہ وہ آزمائے گا اللہ کی عظمت اس کا علم اس کی قدرت یہ سب چیزیں ان کی وجہ سے معرفت پڑھے گی جتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی علم کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی جائیں گی جو بھی ورنہ سب علم جتنا بھی ہے وہ فن ہے اگر اس پر عمل نہیں ہے آج تقریریں بہت ہیں تحریریں بہت ہیں مگر عمل غیب ہے ہمیں دین ہو یا علم ہو سنایا جا رہا ہے دکھایا نہیں جا رہا دیکھئے ایک بار حضر علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات کہی تھی کہ تم لوگ جس دور سے گزر رہے ہو اس میں علماء بہت ہیں خطیب بہت کم ہیں اگر تم لوگ اس ٹائم دین کے دسوے حصے کو بھی چھوڑو گے تو نجات نہیں پاؤ گے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں خطیب بہت ہوں گے علماء نہیں ہوں گے لیکن اس ٹائم کے لوگ اگر دین کے دسوے حصے پہ بھی عمل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے مقصد یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم وہ دور آگیا ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں سنائی ہے اور آج ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں واقعی خطیب بہت ہے خود پہ اتنے حضور اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور اللہ علیہ وسلم خود خطاب کرتے تھے یا ایک دو اور صحابی کا نام آتا ہے جیسے مصب بن عمیر ہیں یا عبداللہ بن زبیر اس طرح کے لوگ دو چار نام ہے چاہتے ہیں جو خطاب کرتے تھے لوگوں سے مگر بہت زیادہ خطیب کیونکہ صحابہ اگرام تو حضور کو دیکھتے تھے تو علم سیکھتے تھے تو وہ علماء کے درجے میں تھے لیکن آج تو ہر آدمی مدرسوں سے نکلے یا علم سیکھے جو بھی بات کرتا ہے اس کے عمل نظر نہیں آتا اس کی زندگی میں جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں وہی دکھانا چاہیے جو ہم اندر سے ہیں ہمارے خلیے ہمارے بزا قطعہ تو ایسی ہے کہ واقعی ہم بڑے متقی پریدگار تقویہ والے ہیں اور جب ہمارا معاملہ کیسے پڑتا ہے جب ہمیں کبھی غصہ آجاتا ہے جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو بالکل للگ ہوتا ہے معاملہ علم اور عمل اگر ساتھ نہیں ہیں تو علم آپ کو عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے خالی علم اگر اس میں آپ کے عمل نہیں ہے اور اگر صرف اور صرف آپ عمل کرتے جا رہے ہیں آپ نے سیکھا ہی نہیں ایک جملہ میں آج کہہ دوں ناظرین کے لیے کہ جو چیزیں ہمارے پر فرض ہیں ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی فرض ہے اور جو چیزیں ہمارے پر سنت ہیں ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی سنت ہے تب ہی تو ہم صحیح طرح عمل کر پائیں گے جو فرائد ہیں ان کا فرض سیکھنا جب علم سیکھے گے تو پھر انہیں اچھے طرح سے اسے اپلائی کریں گے بالکل جیسا ابھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو نقشہ کھیجا یہ کس طرح صحابہ اکرام کو یہ جستجو ہوتی تھی ان کے اندر یہ ذوق تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں انہیں رشادات کو کہیں نوٹ کریں اپنی زندگیوں میں اتاریں اور لوگوں تک پہنچائیں رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ بلغو انی ولو آیا کہ میری ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ ہم نے آج اس چیز کو بھی فراموش کر دیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس زبانے کا ذوق یہ تھا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے حضرت ابو حریرہ ہوں حضرت عبی بن قاب ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں ان لوگوں نے خود کو وقف کر رکھا تھا دوسری بات صلی اللہ علیہ وسلم کسی تعلیمات حاصل کرنے میں لوگوں تک پہنچانے میں حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کی نقیر تک کرنے میں نہیں ہچکے جاتے تھے حق گوئی بے باقی کا یہ عالم تھا آج ہمارے ہاں کیا ہے مسلحت پسندی ہے مسلحت کوشی ہے ذاتی مفادات ہیں اور وہ چیز جو حق گوئی ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے ہے لیکن کم ہے ہم اس طرف بھی آئیں گے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مجاز صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آخری جو آیات ہیں کہ سرات اللذین آن عمت علیہم غیر المغدوب علیہم بلد داللین تو یہ جو مغدوب ہیں اور داللین ہیں ان میں سابقہ امتوں کی طرف اشارہ ہے کیا بلکل بے شک آپ نے صحیح کہا آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ٹائم جو لوگ ایک تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے انکار کیا اور حکم ادولی کی اور ایک جو طبقہ دوسرا جو آپ بتا رہی ہیں جو سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے وہ گمرا لوگ ہیں کہ وہ اتنا غلو کر گئے اپنی نبی کی محبت میں جو کہ وہ بے انتہا دین میں دور ہوتے چلے گئے بلکہ نبی کو سب کچھ مال لیا بات یہ ہے کہ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے کہ آدی بن حاتم تائی ایک صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ ایک بار جب وہ حضور سے ملنا ہے ابھی ایمان میں نہیں آئے تھے تو باتچیت ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تم لوگ اپنے علماء دین کو محبود مانتے ہو تو وہ بڑے چوکے کہ نہیں ہم تو کبھی ان کی عبادت نہیں کرتے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی اس طرح عبادت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سوال کیا کہ جس چیز کو وہ حرام قرار دینے اس چیز کو تم حرام مانتے ہو جس چیز کو وہ حلال قرار دینے تو ان سے حلال مانتے ہو تو ایسا ہے کہ یہ محبود بنا نہیں ہے جب تک آپ اللہ اور اس کے وقت کے رسول کی بات پوری طرح چھانبین کر کے نہ مان لو تو یہ محبود بنانا ہے آج میں دیکھتا ہوں قرآن و حدیث اٹھانے کیلئے لوگ تیار نہیں ہیں جو بڑوں نے کہہ دیا بڑوں کی بات ماننی چاہیے مگر تحقیق کے ساتھ صرف آپ یہ دیکھیں پہلے ٹیلی کریں کہ اللہ اور اس کے رسول اس معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں تب اپنے بزرگوں کہہ دیا یہ جاتا ہے کہ کیا انہوں نے قرآن پڑھا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پیروی کرنے کے لیے تریسٹھ سال کی زندگی اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دی ہے ہمیں اس کے بعد اگر ان سے ملتی بھی چیزیں اپنے علماء دین میں ملیں تو بالکل انہیں فالو کریں اور اگر کوئی چیز نہیں ملے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ادنا درجہ کے صحابی تھے وہ بھی انگلی اٹھا جاتے تھے بڑے صحابہ پہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے پوچھا گیا بنی اسرائیل کے دو شخص کے بارے میں کہ حضور ایک شخص تو وہ ہے جو فرض نمازیں پڑھنے کے بعد اپنی اور لوگوں کو اچھائی تلقین کرتا ہے دین کے بارے میں بتاتا ہے اور لوگوں کی مطلب بھلائی کے معاملے میں سوچتا رہتا ہے ایک شخص وہ ہے جو دن بھر روزے رکھتا ہے رات بھر نمازیں پڑھتا ہے ان میں دونوں میں فضیلت کیسا ہے یہ بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا پوچھا گیا ہے حضور سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فرض نماز پڑھ کے لوگوں کو تلقین کرتا ہے اچھائی تھی اس کا درجہ دوسرے والے پہ ایسا ہے جیسے تم میں کوئی ادنا صحابی ہو اس کا درجہ میرا ہے اس کے اوپر اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر آپ دین سیکھ کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور اپنا عمل دکھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ جمعہ کا خطبہ تھا یا کوئی سوال کر لیں جب بولتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ خطبہ کتنی دیر کا یا تو کوئی شادیہ خطبہ ہوتا تھا یا جمعہ خطبہ پورے ہفتے میں ایک پندرہ بیس منٹ کا یہ خطبہ تھا آدھا گھنٹہ آپ لگا لیں باقی چھ دین اور ساڑھے تئیس گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دکھانے میں تھے آج تو ہمارا سارا ٹائم جو ہے بولنے میں گزر رہا ہے دکھانے کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے کہ دین پریکٹس جب تک دین پریکٹس میں نہیں آئے گا جب تک علم پریکٹس میں نہیں آئے گا آپ یقین کریں وہ بیکار ہے یہ ایسا ہے جیسے تلوار آپ نے رکھ رکھی اور آپ اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں اس میں زنگ لگ گیا یہاں مجاز صاحب جو واقعہ آپ نے بیان کیا اسی پہ یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرایل کو حکم دیا ہے کہ جو فلا بستی پر ازاد نازل کرو حضرت جبرایل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بستی میں تو ایک بہت عبادت گزار شخص ہے دن اور رات اس کے مسلحے پہ گزرتے ہیں روزے کی حالت پہ رہتا ہے تحجد گزار ہے اس پہ بھی اس پہ بھی ازاد اللہ نے کہا پہلے اسی پر ازاد نازل کرو اسی بدبخت سے شروع کرو کیونکہ اس نے اپنے علم کو اپنے عمل کو خود تک محدود کر لیا نہ اس نے علم لوگوں تک پہنچایا اور نہ اپنے عمل سے ان کی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی تو عمل زندگیوں کو کس طرح بدلتا ہے مجاز صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون مزد نبی میں نماز کے لیے جایا کرتی تھی ایک دن دیکھا کہ ایک شخص جو ہے کہ وہ اسی طرح اس کا انتظار کیا کرتا اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا کرتا تھا اب یہ عورت جب بہت پریشان ہو گئی عزت ہو گئی تو اس نے کہا کہ کیا چاہتے ہو اس نے کہا تو میں چاہتا ہوں تو تم کہو تو میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کر لاسکتا ہوں تو اس عورت نے کہا کہ مجھے آسمان کے تارے نہیں چاہیے میری چھوٹی سی شرط ہے اگر مان لو تو پھر جو تم کہو گے میں تمہاری شرط پوری کرنے کو تیار ہوں تمہاری زوجیت میں آنے کے لیے تیار ہوں تو اس نے کہا کہ کہو میں مجنوب بن سکتا ہوں میں فرہاد بن سکتا ہوں سب کچھ بن سکتا ہوں اس نے کہا یہ سب کچھ نہیں چاہیے بس چالیس دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ لو تو اس شخص نے کہا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے خیر وہ نماز ادا کرنے لگا چالیسویں دن کی جو آخری نماز وہ ادا کر کے نکلا تو اس عورت نے کہا تھا کہ تم جب آخری دن نماز ادا کر کے نکلو گے تو حسب معمول میں تمہیں اسی جگہ پر ملوں گی تمہارا انتظار کرتی ہوئی تو جب چالیسویں دن وہ نماز ادا کر کے نکلا تو وہ عورت وہاں کھڑی تھی تو کہنے لگی کہ میں حسب وعدہ یہاں حاضر ہوں موجود ہوں تو وہ شخص کہنے لگا کہ خیر ہے ٹھہر اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر ہی رہ عمر نے میرے دل کی دنیا بدل دی عمر کی تلاوت نے عمر کی قرط نے میرے دل کا زنگ دور کر دیا تو عمل یہ چیز ہے جو کہ نہ صرف انسان کے اپنے باطن کو سمارتا ہے بلکہ اس کی جو کرنے ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی منبت کرتی ہیں دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے طبیعتوں پہ جو محل جم جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو وہ جو بحر ظلمات میں بپرا ہوا دریا ہے موجے تھاٹھے مار رہی ہیں اور اس میں وہ گھوڑے گھوڑ سوار گھوڑے لے کر کے پورا انہوں نے دریا پار کر لیا وجہ کیا تھی دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت عمل اصل میں جتنا علم سیکھتے تھے اور قرآن پاک کی صورت تلاوت کرتے ہوئے پہلے شخص نے کلمہ پڑھا اور قرآن کی آیات جاری ہیں پورا لشکر قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے صحابہ اگرام تلواریں لے کر میدانے جنگ میں جب پودھتے تھے تو صورتیں ترابط کیا کرتے تھے یہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے اصل تو بات یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا عمل جو ہے اگر علم جو ہے نا اس پر عمل نہیں ہے تو یہ سب گپے ہیں بیکار بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لیا اور آپ کار نہیں چلا رہا تو وہ ختم ہے بیکار علم ہے اصل میں بات یہ ہے اور آخرت بھی کائنات میں جتنی بھی پھیلیوی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے انہیں مسخر کر دیا قرآن یہ کہتا ہے اب علم کے ذریعے ہم نے انہیں سمارنا ہے کائنات اللہ رب العزت نے مسخر کر کے ہمیں دے دی اب ہمیں اپنے علم سے اسے سمار کے اللہ کو واپس کرنا ہے کائنات کو اپنے علم عمل سے خوبصورت بنانے کا نام ہی مطلب اس کائنات کی خوبصورت ہی ہے یہ سمجھا آپ کہ دین کی سمجھ اصل میں یہ ہے کہ جتنا علم ہمیں آئے اس پہ عمل شروع کر دیا جائے فوراں یہ دین کی سمجھ ہے حکمت جس کا ذکر حضور علم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے بار بار وہ یہی ہے کہ علم حاصل کریں اور اسے اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں یہ حکمت ہے صحیح استعمال علم کا حکمت کہلاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث یہ ملتی ہے حضور علم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار یہ بات فرمائی کہ پانچ سوالوں کے جواب دیے بنا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ان میں پانچ سوال جو ہیں تو یہ کہ آپ کو جو عمر دی وہ کیسے گزاری جوانی دی کیسے گزاری اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جو تمہیں علم پہنچا سب سے آخری بات یہی ہے پھر کمائی کی بات ہے کمائی کیسے کی ہے کہاں خرچ کی اور آخری بات جو ہے جتنا تمہیں علم دیا گیا اس پہ کتنا عمل کیا آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے جب ہماری زندگیوں میں علم آت تو معلومات تو بہت ہے اگر یہ ہمیں معلومات اللہ کی معرفت نہیں کراتی تو آپ یہ یقین کریں سب بیکار ہے آپ کائنات کا کتنے علمات کر لیں اگر آپ کو معرفت نہیں ہے اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے کیونکہ یہ معلومات یہ علم آپ کا 63 سال حضورﷺ بتا کے گئے ہیں ہماری اپنی زندگی 66 سال کی اسی بات کروڑا اور وہ خربو سال کی زندگی اگر علم اس علم سے آپ نے اللہ کی معرفت حاتل نہیں کی اور آپ اوپر تک نہیں ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ علم ہمیں پھسوا دے گا عذاب کا مستقر آدھا ہے اہل جنت سوال کریں گے دو زخیوں سے تو ان میں سے وہ یہی بتائیں گے نا کہ ہم نے علم تو حاصل کیا تھا لیکن ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں یہ تو یہ قرآن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں تو ایک بار جنت کی طرف جاتے ہوئے لوگ دو زخیوں سے پوچھیں گے کہ بھئی تم یہاں تمہاری باتیں سنگے تو ہم جنت ہو جا رہے کہ ہم صرف تمہیں بتایا کرتے تھے خود نہیں عمل کرتے تھے یہ بڑا سخت معاملہ ہے مجاز صاحب اسی پوائنٹ پہ آ رہے ہیں اور یہی ہماری گفتگو کا اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر یا اپنا محاسبہ کر کے اٹھیں یا لوگوں تک کچھ پیغام پہنچا کر اٹھیں یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نفاق سے ڈرہ کرتے تھے حضرت عمر فاروق حضرت حضیفہ بن یمان کو صور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیئے حضرت عمر فاروق ان سے کہتے تھے حضیفہ تمہاری بات مشتقی رہے گی صرف اتنا بتا دو کہ منافقین کے جو نام رسول اللہ نے تمہیں بتائے تھے ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے وہ لوگ اپنے انجام سے اپنے خاتمے سے ڈرہ کرتے تھے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی کتا ہی نہ رہ جائے آج ہم دیکھتے ہیں ہم انفرادی طور پر اپنی بات کرتے ہیں ہم دوسرے کو نہیں کہہ رہے انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنے علم کو اپنے گھروں میں اپنی اولاد تک اپنی اگلی نسلوں تک اپنے زندگیوں تک اپنے عمال تک اپنے آداد تک اپنے اتوار تک اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں تک کہ کس حد تک اتارا ہے کیا ہم نے وہ ذمہ داری ادا کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر کہا تھا کہ میں اب پہنے پیغام تم تک پہنچا دیا اب یہ جو دعوت اور تبلیغ ہے یہ اللہ کے کلام کو یا اس پیغام کو لوگوں تک آم کرنا یہ تمہارا کام ہے تو کیا ہم نے وہ پیغام آگے بڑھایا حاصل میں بات یہ ہے ہم اپنی اسی ذمہ داری سے تو ہٹ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے بتایا نا کہ کہیں کا گورنر بنا کے بھیجے جا رہا تھا کہ میں اس طرح اس طرح فیصلے کروں تو حضور نے کہا کہ پیغمبر کا پیغمبر صحیح راستے پہ ہے تو ہم پیغمبر کے ایک دیو ہی ذمہ داری کے پیغمبر ہیں ہم اگر اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتے تو آپ یقین کریں سوال ہم سے تو ہو گئی ہوگا ضروری سورہ صفح میں دو نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے کہ وہ کہتے کہ ہوں جو کرتے ہیں اللہ کو غضب دلانے والی بات ہے کہ ہم صرف اور صرف علم حاصل کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں نہ اتاریں یہی تو نفاق ہے ہم نفاق کی طرف رہے ہیں بلکل بلکل اس کا مطلب مجاہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص منافق ہے تو ہم کیسے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم اللہ سے مغفرت کے امیدوار ہیں یا ہم اللہ سے جنت کے دعوے دار ہیں یا ہم اس عذاب جہنم سے بری ہو سکتے ہیں اگر ہم منافق ہیں منافق اصل میں اب تو منافق کا فیصلہ تو خیر اللہ اس کے رسول ہی کریں گے آخرت میں ہم اتنا سخت لفظ تو نہیں استعمال کر سکتے لوگوں ایمان ضعیف ہے اس ٹائم لوگوں کا منافقت میں تو سب سے بڑا معاملہ بھی آتا ہے کہ اسلام کی جڑک ہوتے تھے لوگ لیکن جو حالات ہمارے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے دے کے گئے ہیں منافقت کے وہ ہمیں واقعی سب ملتی ہیں لیکن ہم کسی کو فتوہ نہیں دے سکتے اس بات کا کہ لوگ منافق ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو بچنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ وہی ہے کہ جتنا علم آپ کے اوپر اللہ اتارتا رہے جتنی چیزیں آپ سیکھتے رہو انہیں عمل ملاتے رہو تب ہی وہ مضبط چیزیں ہیں ایک تو عمل جو ہے نا وہ پوزیٹیو چیز ہے بدعمال نیگیٹیو چیز ہیں ہمیں پوزیٹیو کی طرف رہنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سارا کچھ پتا ہوتا ہے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے میرے پاس آنے والے لوگ کہ ہمیں تو یہ پتا ہے بھئی عمل میں کیوں نہیں ہے اگر آپ کے عمل میں نہیں ہے دو ہی گروہ ہیں قرآن جو بتاتا ہے ایک تو اللہ کا گروہ اور ایک شیطان کا گروہ جو لوگ عمل والے ہیں علم کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرنے والے خشیتِ الٰہی وہ عمل والے لوگ ہیں وہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں اور جو عمل پیرا نہیں ہے اپنے علم پہ وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں بلکل جو انسان ہے اس کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے مسلمان کو پر امید رہنا چاہیے اس کا دل خوف و رجا کے درمیان ہو ایک طرف اپنا محاسبہ بھی کرے اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو اور اپنے عمل میں اور اپنے آدات و عطبار میں یا اپنی عبادات میں وہ خلوص بھی پیدا کرے ہر جگہ سے جہاں سے ملے علم و حکمت لے لے حضور نے فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے جہاں سے ملے اسے حاصل کرنا بلکل مجھا صاحب دو کالرز ہیں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بھی اگر موقع ملے تو جاری رکھیں گے سنہ اور شہنہ سنہ آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے مجھے مولانا صاحب سے بات چلیئے جو چالیس دن کامل بتایا تھا ربین نمگلوفین اور سور فرقان کی چوہن نمبر کی آئی رسطوں کے بارے میں تو آتے ہیں جی اسلام علیکم مولانا صاحب کو بھی اسلام میرا سوال ہے نا میرا ہم اپنا ایک بیٹا اپنی ننت کو گود دے چکے ہیں بچپن میں ہی اب وہ جوانی میں ہے اور یہ جاپ کے جاپ کرتا ہے تو جاپ کے دوران کوئی گہر مسلم لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی اور اپنے والدین کو جو ان کے پاس ہے والدین میں نہیں ان سے بول کر کے بولا کہ مجھے اسی سے نکاح کروا دیتے ہیں والدین لوگ تو بولے کہ نہیں وہ اسلام قبول کری کوٹ میں بھی اسلام قبول کری اپنی مرضی سے اور اس کا نکاح ہو گیا لیکن ایک دو مہینے کے بعد وہ اتنی پریسان کرنے لگی گھر والے لوگ کو مقدمہ و قدمہ چلا دی میرے بیٹے پر ان لوگ کے گھر والے پر اور ابھی تک اسی طرح میں مبتلا ہے تو اس کے لیے کچھ سے ایسا بتلائیے کہ میرا بیٹا اس مقدمے سے نجاک مل جائے اس کو اور پھر دوسری سادی کر لے جفرین سے بات کریں گے روحی تھوڑا سا انتظار آفرین سوال بتائیے آپ دونوں کے میرا بہت 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 اسلام علیکم وآلہ وسلم 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 آپ دونوں کے پرگرام بہت اچھا ہے ہم لوگوں کو الحمدلہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اللہ پاک آپ کے پرگرام کو ایسے کامیابی دیتا رہے ہیں آمین آمین جی آفرین بہت شکریہ سوال بتائیے اگر کوئی سوال ہے تو آمین میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ میرے لیور میں بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے بہت زیادہ ڈاکٹرز نے میرے کو یہ بول دیا ہے کہ آپ کا لیور زید ہے اور جب بھی میں کچھ کھاتی ہوں مجھے کبھی بھی کچھ ڈائیجسٹی نہیں کرتا ہے میرے سب اپر ابدومل میں میرے بہت زیادہ ہمیشہ پرابلم ہونے لیتی ہے موشن ٹھیک ہے آپ کو قبض بغیرہ تو نہیں رہتا موشن ٹھیک ہے رہتا ہے روحی سوال بتائیے روحی صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں جی بہن ذرا بلند آواز ہے آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے جی شاہر مارے جو اسلام علیکم والیکم السلام جی 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 ذرا بلند آواز سے روحی آواز کا کچھ پرابلم ہے آپ کی آواز ہم تک صاف طرح سے پہنچ نہیں رہی ہے جی سلام علیکم والیکم السلام جی روحی اسلام علیکم والیکم السلام ٹی وی بند کی آواز جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے میوٹ کر دیجئے سوال بتائیے جی بہت مہربانی سوال بتائیے جی شاہر ہمارے جو ہیں بلکل نماز نماز دم نہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے باقی لوگ گھر میں نماز کی پابندی کرتے ہیں روحی جی جی سب کرتے ہیں تو ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر ان کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کے لیے جوا بھی پڑھتے دم کرتے پلاہ دی ہمارے وہ کسی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہی نہیں ہے چلے جی مجھے صاحب دل مائل نہیں ہوتا ہاں اس کے لیے نہیں چیئے کہ ایک تو سورہ آل عمران کی آٹھ نمبر آیت اکتالیس بار پڑھ کے آگے پیچھے درو شریف تین تین بار اور پانی دھم کر کے انہیں اکتالیس بار پڑھ کے آگے پیچھے درو شریف تین تین بار اور پانی دھم کر کے انہیں کم سے کم ایک ہفتے پلا دیں انشاءاللہ نمازی ہو جائیں یا ولی پڑھ کے جمعیرات کی رات کو ان کے لیے دعا کریں ایک ہزار بار یا ولی پڑھ کے اور جب وہ سوتے ہو تو اکیس بار یا شہید سرانے کھڑے ہوگے ان کے اوپر دھم کریں انشاءاللہ نمازی انہیں زیادہ ٹوکے نہ بلکہ اللہ سے دعا کریں کیونکہ انہیں زیادہ ٹوکیں گے خدا نہ خواہد تب کوئی انہوں نے اس طرح کے الفاظ نکال دیے جو ایمان کی خلاف ہوئے تب بھی کر بڑھ جائے گی صرف اور صرف دعا کریں اللہ اپنا آپ ہدایت دیں گے انشاءاللہ جب دینی ہوئے آفرین صاحبہ کہا سوال لیور سے متعلق ہے ایسریٹی بھی ہے یا قبض بھی رہتا ہے انہیں چیئے کہ ایک تو تین صبح لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھنا شروع کریں ڈیڑھ سو بار صبح ڈیڑھ سو بار شام اور ایک سورے جلدلال ہے جلدلال ایک چیز آتی ہے لسوڑے وہ پسوا کے رکھ لیں اور ایک چمچ لسوڑے کھانے کے بعد دونوں ٹائم پیسے ہوئے تین منکہ صبح دوپیر شام اور کالی حرال چھوٹی حرال آتی ہے اسے تھوڑا سا دیسی گھی میں تل کے ہے اور اسے پیس لیں گرائنڈر میں اور آدھا چمچ رات کو سوتے ہوئے کھا لیا کریں انشاءاللہ صبح وہ موشن ٹھیک ہوں گے اور ان کی طبیت بلکل ٹھیک رہ گیا آگیا نظر صاحب فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا ناظمہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ناظمہ صاحبہ جی آپ سے مخاطب ہیں ٹی وی کی آواز پیوٹ کر دیجئے سوال بتائیے نہیں 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 کٹی سن رہے ہیں آپ کو سوال بتائیے ناظمہ صاحبہ بات کیجئے ہاں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن والیکم السلام ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن بہت ماذرت خواہ ہیں کہ آپ سے بات نہیں ہو سکے گی رابطے میں قلعہ لارہا ہے شہناز صاحبہ کا جو سوال تھا شادی سے متعلق لڑکے کی شادی آپ نے مقدمے بغیرہ کے بارے میں بھی سنا آپ پریشان ہیں یہ کریں تو کیا کریں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی شادی ہوتی ہیں یہ اسلام تو اجاعت نہیں دیتا نہ اسلام کیلئے ہوتی ہیں اور یہ لوگ جب پھر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنا کیونکہ بات یہ ہے محول کا بڑا فرق ہوتا ہے اس صرف جسمانی اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں ہے تو اب تو یہ چیئے انہیں کہ اللہ سے دعا کریں اور جیسے بھی کمپرومائز ہو کیونکہ دوسرے کی بچی ہے اس کی بھی عزت ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کمپرومائز کریں کچھ لے دے کے جیسے بھی کام ہوتا ہو ربی انی مغلوبون فنتصر تین سو ساڑھ بار عشاء کے بات پڑھیں انہ ربی اللہ کلی شہین حفیظ سو بار دن میں کبھی بھی کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں تمام مقدم بازیسے اور مقدموں سے نکلنے کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی اسی اور اکیاسی نمبر آیت ملا کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن ربی ادخلنی متخلط صدقوں و خریجنی مقرد صدقوں و جلی ملدن کا سلطان النصیرہ اس سے اگلی آیت جا الحقہ و زہاق الباطل ان الباطل کانا زہوکا یہ دونوں آیتیں ملا کے اکتالیس بار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی نکل جائیں انشاءاللہ مسکان بتائیے سوال کیا ہے آپ کا اسلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی بین بہر جی ہمارے خیال ہے نا مطلب کہ ہم کسی کے بارے میں غلط بھی نہیں سوستے پر ہمارے خیال ہے نا جیسے ہمارے دل میں دماغ میں عزیب عجیب خیال آتے تھے کسی کے لیے حسد یا کسی کے لیے پر ہم کسی سے کچھ بھی نہیں کرتے لیکن ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے یہ نا جیسے ہم کسی کو بتا نہیں ہم طاقتون نہیں ہم چھوٹے ہیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ تم ایسا مت کرو تمہیں عذاب ملے گا یا ایسا نہیں کرو تم کسی کو بتا نہیں سکتے تو ہماری کیا پکڑ ہوگی کہ اللہ کے یہاں پر یہ سوال بہت اچھا ہے تھوڑا سا انتظار بشرا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ہلو جی اسلام علیکم 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 میرا سوال یہ ہے یہ میرے تین بچوں ہیں اور پہلی بچ جو بڑی بچی ہے وہ 11 کلاس میں ہیں اور دوسری نائی ہماری ان کی کامیابی کے لیے مجھے کوئی جوا پوچھنی ٹھیک ہے امتحانات کو مقبی ہے مجھا صاحب جی اس کے علاوہ بھی کوئی اور سوال ہے مجھا صاحب کامیابی کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے ہاں اس کے لیے تمام ناظرین یہ سن لیں کیونکہ بچوں کے پیپر آنے والے ہیں تو اس میں اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ ایک تو نمازوں کی پابندی رکھیں چاہے گھر پہ پڑھ دیں فرض فرض پڑھ دیں چھوڑیں نہ نماز کو ہر نماز کے بعد اللہ سے کامیابی کی دعا کریں دو نفل پڑھ کے جائیں جس دن پیپر ہو کامیابی کی نیت سے کہ صلات الحجات کے اور راستہ بر یا حسیب پڑھتے ہو جائیں اللہ رب العزت کا نام ہے یا حسیب اور پیپر جو شروع کریں وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گھر میں جو پروپیشن کریں ٹیوشن میں کلاس روم میں بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھولا کریں وہ آیت اپنے لیے سمجھیں اقرہ بسم ربی کے اللہ جی خلق شروع کرو پڑھا ہے اللہ کے نام سے اور پیپر دیتے ہوئے اگر کوئی چیز بھول گیا تو فوراں دروش رہی پڑھیں یہ تمام ناظرین کے بچوں کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی بہت بڑے پیپر ہوں گے اور پیپر دینے کے بعد بھی یہ حسیب پڑھتے رہیں سنہ نے کوئی عمل آپ کو بتایا تھا یعنی آپ نے ان کو کسی عمل کے بارے میں بتایا تھا پہلی کالر ہیں وہ تو اصل میں جو یہ بتا رہی ہیں عمل وہ میں نے اثر کے بعد بتایا تھا تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سوانہ انہی کنتم انتوالیمین یہ عمل کرنے کی بات صرف ایک دعا کرنے کیلئے نے کہا تھا انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ تو مستقل چلتا ہی رہے گا ربی انی مغلوبون فنتظر اور کسی بھی دن رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ انہوں نے الٹا کر دیا یہ والا عمل چالی دن کر لیا بلکہ سور فرقان کی چپوہ نمبر آیت کا وید رکھیں اور اگر انہوں نے وہ عمل کر لیا اثر کے بعد والا تو ربی انی مغلوبون فنتظر اسے بلکل نہ چھونے انشاءاللہ بہت جلدی کام ہونے والا ہے انشاءاللہ ریحانہ صاحبہ سوال بتائیے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے میں نے یہ سوال ہے کہ اس کے پر میں نے سوال کی میرے شوہر کے تین سے چار داتوں میں درد ہے خن رہے ہیں وہ اور وہ میرے شوہر نکالنے نہیں چاہتے مولانا صاحب نے بطایا تھے کہ اجوان پس کے مساج کرنا اور ایک چھکن کی چھال بطایا تھے لیکن وہ دعوہ وہ جہاں جڑی بوٹی کی دکان میں نہیں مل رہی ہم گئے تھے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تو کیا اس چھال کا کوئی اور نام ہے کہ میں یہ جانا چاہتے ہیں سباب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ہاں ہلو السلام علیکم وآلیکم السلام جی سباب صاحبہ فرمائیے ہم کہہ رہے نا کہ ہماری ایک لڑکی ہے سادیا اس کا زبان کا مجھے ایک دم بول نہیں پاتی ہے اس کے لئے کچھ ہلو جی عمر کتنی ہے سادیا کی سادیا کی چھے سال کی ہے اور ہاں چھے سال کی ہے وہ ٹھیک ہے چھے سال کی بچی ہے بولنے کا مسئلہ ہاں اس کو یہ چیئے کہ ایک تو تین منقع دنوں سے صبح شام تین صبح تین شام ایک کستشیری جو کوٹ پیٹی کلاتی ہے اسے پیسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ وہ کستشیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے اسے چھٹائیں صبح شام دونوں ٹائم کھانے کے بعد اور رات کو سات بادام بھگو دیں پانی میں اور صبح کو اسے ایک اک کر کے دیں پہلے ایک دے دیا جب اس نے وہ چھوالیا پھر دوسرا پھر تیسرا انشاءاللہ بولنے لئے کس بار یا شہید اس کے ماتے پہ ہاتھ رکھے دم کریں بلکہ تین چار سوال آتے مجال صاحب بہت اچھے سوال آتے ہیں پہلے تو دانتوں کے درد کا جو مسئلہ ہے اور کیکر کی چھال اسے حل کر لیں ہاں کیکر کی چھال اگر ایک جگہ نہیں مل رہی تو دوسری جگہ ملے گی ہم بہت لکھتے ہیں لوگوں اور الحمدللہ مل جاتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیکر کا پیڑ بہت مشہور پیڑ ہے اس کی چھال دیسی دبائی والوں کے ہاں میں جائی کسی ایک کی سمجھ میں نہیں آرہی تو دوسرا تیسرا کسی اوپ انساری سے لے لیں اور کیکر کی چھال اور لال پھٹ کریں دونوں کو پانی میں اچھے طرح اوبال کے اس کی کلیہ کرنی ہے اچھے طرح موں میں چلانی ہے دوسرے اجوین پیس کے رات میں مل کے سویں صبح کلیہ کریں تیسرے کستشیری کوٹ پٹی جو کلاتی ہے پسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں تین ٹائم ایسی پانی سے نہیں گل لیں اور تین کاجو روز کھائیں سفید کاجو سادے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ دانتوں کا مسئلہ حال ہو جائے انشاءاللہ مسکار کے سوالات بڑے اچھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ برے خیالات ان کو پریشان کرتے ہیں ان سے کس طرح نجات پائیں دوسرے انہوں نے کہا میں بہت کمزور ہوں اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے یا اسے مجھے کسی بات کی تلقین کرنی ہے تو میں اگر نہیں کرتی تو کیا قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی اصل بات یہ ہے کہ ایک تو خیال لانا جو ہے نا وہ گناہ ہے خیال لانا گناہ نہیں ہے اگر یہ خود خیال لانا کے اُلٹے سیدھے اور پھر دماغ میں اُسے چلائیں گی وہ تو گناہ ہے لیکن شیطان کی طرح سے خیال آئے ہیں نکل گیا بس بسا کوئی حراج نہیں اِنَّا رَبِّ غَفْرُ الرَّحِيمِ ایک تصویح ہے قرآن کی آیت ہے اُس کی ایک تصویح روز پڑھ لیا کریں اِنَّا رَبِّ غَفْرُ الرَّحِيمِ تو انشاءاللہ خیال آنے کم ہو جائیں گے لیکن اگر آتے ہیں اور یہ نکال دیتی ہیں تو ان کی کوئی پکڑ نہیں دوسرے برائی کا معاملہ جو ہے کہ لوگوں کو یہ تلقین نہیں کر پاتی ویدہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حکم دے گئے ہیں کہ برائی ہوتی بھی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو ہاتھ سے نہ روک سکو تو اسے زبان سے روک دو اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو اسے دل سے برا جانو اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے تو اگر یہ روک سکتی ہیں ان کے چھوٹے ہیں تو ہاتھ سے زبان سے روک نہیں کوئش کر رہے ہیں اور اگر معاشرے کی برائی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ میں کم دور ہوں نہیں کر پاتی تو کم سے کم دل سے انہیں برا جانتی رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پکڑنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے لئے دعا بھی ضرور بتائیں گے مجاہ صاحب تھوڑا سا انتظار فیروزہ آپ کو سوال کیا ہے فیروزہ میں سن پاری ہیں سلام علیکم والی کو سلام جی بہن بہن جی میرے بھاتی جائیں بھاتی جائیں میرا تو اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی یارہ سال کا ہے کسی کو دکھایا تھا تو وہ بولے اس کی ہائٹ نہیں بڑھے گی کسی نے اس کے میاد کا کروایا ہوئے مجاہ صاحب اس کا جواب بتائیے رہنمائی کیجئے سلسلے میں اسے بچے کو ایک تو تین منقع دیں صبح شام اور کالے تل مغالیں دس چمچ کالے تل اور دس چمچ ازگند پودر کالے تل پیس کے ازگند پودر میں ملانے اور ستر بادام پیس کے ان دونوں جو صفوف تیار ہوا اس میں ملا کے اور اسے ایک چمچ دودھ سے صبح شام دینا شروع کریں ایک مہینے میں اس کی ہائٹ نہ اپلیں ستر بادام دس چمچ کالے تل اور دس چمچ ازگند پودر یہ تینوں چیزیں پیسیوی ملا کے صفوف بنالیں اور ایک چمچ دودھ سے اسے دینا شروع کر دیں اگر بچہ بہت چھوٹا ہو تو آدھا چمچ صبح شام دیں مرنا پیسے ایک چمچ دے سکتی ہے کیونکہ دس سال سے بڑا ہے اور اسے یاد کرانے یا رحمان یا رحیم یا اللہ ایک تذبیر بھی اس نے پڑھ لی تو ہر مہینے دوائی بناتے ہیں چار پانچ مہینے میں انشاءاللہ اس کی حیرت کافی بڑھ جائے خوشنما صاحبہ کی والدہ کا مسئلہ ہے کمر درد ہے پیروں میں بھی تکلیف انہیں ایک تو حلدی دودھ میں پینی چیئے رات میں اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کلاتی ہے میندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پیسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھتی ہیں دن میں ایک ہزار مرتبہ لگ بھل انشاءاللہ ان کا مسئلہ احل ہو جائے گا رشتے کے لیے تھوڑا سا انتظار تبسم سے بات کر رہے ہیں آصف بھائی فون پہ رہیے گا آپ سے بھی بات ضرور کریں گے تبسم صاحبہ پہلے آپ بتائیے اسلام علیکم والیکم جی تبسم سوال بتائیے اپنا اسلام علیکم بازی والیکم السلام ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تبسم سوال بتائیے جی میرانم تبسم اسلام علیکم والیکم سلام ہمیں یہ پوچھنا ہے اگزام میں انٹر کا تو اسے کے کوئی دعا بتا دیجے بھا جی ٹھیک ٹھیک گے تبسم صورہ سا انتظار آصف بھائی سوال بتائیے آصف بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے جب آپ سوال بیان کریں مانگرز آصف بانگرز جی میرا میرا ایک بچہ آیا ہے بڑا ایک اندر ایک کو سا ماننے لگتا بچے کی انگر کیا ہے آصف بھائی میں ایک کہا تھا کہ ایک سو میرا بچہ ہے جو پڑائی کا اندر اس کا ماننے لگتا اس کی ایج کیا ہے ماشاءاللہ پندرہ سولہ سال کیا ہو گیا یہی ایج تو خطرناک ہوتی ہے آصف بھائی جب بچے کے خیالات بھی منتشر ہوتے ہیں اور وہ کسی کی بات یا کسی کی نصیحت سننے کو جلدی تیار بھی نہیں ہوتا کیا کرے مجاہ صاحب پندرہ سال کا بچہ اسے ایک تو ربی زدنی علمہ کی تصویحات کرا دیں اور اگر وہ نہ پڑھے تو ان کی مدر پڑھ کے ایک تصویح اور پانی دم کر کے اسے پلا دیا کریں اکتالیس بار سونف سور فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو تھوڑی چی سونف دم کر لیں اور اس میں اور ملاتے رہیں اور اسے آدھا چمچے ایک چمچ سونف دن میں دو یا تین بار دیں پانچ منتقہ پانچ مدام تین کالی میرہ چرات میں سوتے ہوئے دیں اس کا مائن شارب ہوگا چیزیں یاد ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا دل بھی لگنے لے گا مجاز صاحب بچے والدین کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اگر نصیحت کی جائے اگر ان کو ہدایت کی جائے ایک ہی ہمارے پاس حربہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پیار پیار ہے کہ بچے والدین اپنے بچوں کو یعنی ٹریک پر لاسکتے ہیں سیدھے راستے پر لاسکتے ہیں یا ان کا جو ٹارگٹ ہے جو ان کا گول ہے اسے ایچیو کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کیونکہ بچے اس وقت اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں تیس مار خان سمجھنے لگتے ہیں تو رم خان سمجھنے لگتے ہیں ہم تو وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہمارے والدین نہیں جانتے ہیں یا ہم ان سے ایک قدم آگے ہیں تو والدین کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے یہ مسئلہ خاص طور پر تین ایج کا یہ جو تیرہ سال سے لے کر انیس سال کی عمر ہے اس میں بڑی حکمت سے بڑی مسئلہت سے بچوں کو سوال نہ بہتا ہے بچپن سے حصل میں ہم بچپن سے تربیت نہیں کرتے ہم تین سال کا ہوتے ہیں اپنی سہولیت کے لئے انہیں سکول بھیج دیتے ہیں جبکہ ان کی وہ عمر ہمارے ساتھ کھیلنے کی سمجھنے کی تربیت کی ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ بگاڑنے شروع ہوتے ہیں کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے اور یہ بچپن اور جوانی کے بیچ ہی جو عمر ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے اس میں تو سمجھانے والا دشمن لگتا ہے چاہے وہ ماں با بھی کیوں نہ ہو تو بہت حکمت کے ساتھ کسی ایسے گروپ میں انہیں جوڑا جائے جو دیندار گروپ اور اللہ اس کے رسول کی چیزیں دل پہ اثر کرتی ہیں حکمت کے ساتھ اگر انہیں سمجھا جائے تو ایسا نہیں ہے بچے آج بھی الحمدللہ اچھے بچے بھی ہیں تو انہیں بس حرام سے بچانا ہے بات یہ ہے کہ واضح ہو جانا چاہیے بیٹے یہ چیزیں آپ کے لئے حلال ہیں یہ چیزیں حرام ہیں اگر حرام اور حلال واضح ہوگا تو انشاءاللہ اور سختی اور تنقید اس سے گریز کرنا چاہیے دونوں چیزیں گریز کرنا چاہیے جی 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 مطلب سختی جہاں ضروری ہو اصل تو چیز نرمی ہے دونوں صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو نرمی کا ہوتا تھا لیکن کہیں کہیں سخت بھی ہونا پڑتا ہے جیسے ٹیچر ہیں وہ اگر سختی نہیں کریں گے تو بچے پڑھیں ایسی مہباب کا معاملہ ہے جہاں دیکھا کہ حرام کی طرف ذرا سبی رجال فوراں سختی دونوں چیزیں بہتا ہوتا ہے خدیجہ صاحبہ سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن جی آج کا ٹاپک آپ کا سنا بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا اس سے ریلیٹیڈ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں علم گفتگو سنکار یا خطبات سے یا کتابوں کے مطالعے سے لیکن اتنا عمل ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے ہیں جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے تو ہم اس کے لیے کیا کریں کہ عمل کرنا ہماری لیے آسان ہو جائے اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے مولانا صاحب ہو تو کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے بہت اچھا سوال ہے تھوڑا سا انتظار خدیجہ اچھا لگتا ہے آپ کے سوالات ماشاءاللہ کافی اچھے ہوتے ہیں لیاقت صاحب آپ بتائیں آپ کو سوال کیا ہے اسلام علیکم میرا سوال ہے میری بیوی بہت تو ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے سب کچھ ہے لیکن تھوڑی نافرمانی کرتی ہے اور زبانے کرتی ہے نافرمانی کرتی ہے کہیں کہیں کیا کریں اصل میں بات یہ ہے نا کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہیں سب کچھ صحیح کر رہے ہیں یہ غلط کر رہی ہیں یہ اپنا بھی محاظبہ کریں کہ یہ ان کی کیا کیا نافرمانی کرتی ہے عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں اگر یہ اپنی کمیے دور کر لیں گے تو انشاءاللہ عورتوں کو تو اللہ نے زیادہ نرم منایا ہے اور وہ حکمت بھی ان کے اندر اس بات کی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے ہزبینٹ کو زیادہ سمجھتی ہیں تو انشاءاللہ اور بہت اگر انہیں پریشانی ہو رہی تو جب وہ سوتی بھی ہوں تو رات کے بیچ میں اٹھ کے کس بار یا شہید ان کے سرانے کھڑے ہو کے دم کریں کسی دن مغرب کے بعد یا ودود ایک ہزار بار پڑھ کے چینی دم کر کے انہیں کھلا دیں انشاءاللہ بلکل چینج ہو لیں گے رشتے کیلئے سوال ہے خوش نمہ کا خود سب کے لئے وہی بات ہے رشتے کیلئے ایک تو سور فرقان جو انیس پارے میں ہیں اس کی چمون نمبر آیت کا ویرد کریں انشاءاللہ اللہ رشتے آنے شروع جائیں ایک عمل بنا لیں تین سو بار یا رحمان یا رحمی یا اللہ چالیس بار آیت کریم اللہ الہی اللہ انتہ سبانہ انہیں کنتم انتوالیمین اثر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے رہے ہیں بینا بات کریں اور یہ عمل کر کے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ اپنی پسند کا رشتہ بھید دیجئے چالیس ان کا عمل ہے جتے پیریٹ کی دنوں گے اتیار کے بڑھانے اور کوئی ناغہ نہیں ہے مجھا صاحب تقریباً ایک سے سوا منٹ ہمارے پاس ہے اور یہ خدیجہ کا سوال بہت اہم ہے کہ جو علم لسانی ہے یہ دلوں کے دنیا بدلنے پر کیوں نہیں آج کل قادر ہے اگر عمل میں اس کو اتارنے کے لیے کیا درکار ہے خطبہ حضرات سے چاہر جو سننے والے ہیں اس کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو زیادہ زیادہ عمل کریں جتنا بھی جتنی استطاعت ان کی ہو حضور نے ہی بات فرمائی کہ جتنا ان تم سے پہنچے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں عمل کرو تو اس نے دعا کیا کریں انہ ربی اللہ کلی شہین قدیر ایک تصویر پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کیونکہ صبر و صلات سے حکم ہے قرآن میں مدد چانے کا اپنے عمل کو بڑھا دیں جتنا بھی زیادہ زیادہ کر سکیں اور دعا کرتی رہیں انشاءاللہ لوگوں تلقین بھی کریں کیونکہ لوگوں تلقین کرنے میں خود بھی یاد دیانی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ ان کی فکر ہی ان کی ایمان اور علم کا حصہ ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے ایک جگہ کہ ایمان و علم والوں کا درجہ وہ ایمان والوں پر زیادہ ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ انہیں علم مل رہا ہے تو یہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں جو صرف ایمان والے ہیں جنیل میں بہت شکریہ مجاز صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے اللہ آپ کو صحت و آفیت دے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو زی سلام دیکھتے رہیں پروگراموں کا اور خبروں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ